چیف ایڈمیرل نوید اشرف دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ قوم اور مسلح آفاج دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف متحد ہیں باور کروایا کہ پاک بہریہ کسی بھی جارہیت کے خاتمہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ پاکستان نیول اکیڈمی میں ملٹشپ مین اور شارٹ سرویس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تقریب سے خطاب کر رہے تھے تقریب کا احوال اس رپورٹ میں جانئے پاکستان نیول اکیڈمی پی این ایس رہبر کراچی میں اکیسویں ملٹشپ مین اور انتیسویں شارٹ سرویس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی چیف آف دنیول سٹاف ایڈمیرل نوید اشرف نشان امتیاز ملٹری تقریب کے مہمانے خصوصی تھے مہمانے خصوصی کی آمد پر انہیں سلامی پیش کی گئی مہمانے خصوصی ایڈمیرل نوید اشرف نے پریڈ کا معینہ کیا کموڈور محمد خالد ستارہ امتیاز ملٹری کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا ایڈمیرل نوید اشرف نے کامیاب کیڈٹس میں اعزازات اور اسنا تقسیم کی بہرین جبوتی عراق فلسطین اور سری لنکا کی کیڈٹس بھی پاس آؤٹ کرنے والوں میں شامل تھے تقریب سے خطاب میں نیول چیف نے کامیاب کیڈٹس کو مبارک بات دی انہوں نے ملک کو درپیش سیکیورٹی خطرات کا بھی ذکر کیا نیول چیف نے ملک کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان نیوی کی مہارت اور استعدادکار کو بہترین اور کافی قرار دیا تقریب میں فاورڈ چیف آف دی نیول سٹاف فلیگ آفیسرز پاک بہریہ کے افسران غیر ملکی سفارتکاروں کامیاب کیڈٹس کے اہل خانہ اور دیگر معزیز مہمانوں نے شرکت کی